السلام علیکم ناظرین سعید بلوچ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین آپ جانتے ہیں کہ آج وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف آئی اے کی جانب سے ملک بھر میں سنتالیس صحافیوں کو نوٹس جاری کی ہیں اور ان نوٹسز کے تحت ایف آئی اے کی جانب سے تیس اور اکتیس جنوری کو ان صحافی حضرات کو پاکستان بھر کے مختلف جو دفاتر ہیں وہاں پر طلب کیا گیا ہے اور ان سے یہ کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کے جائز سہبان اور ریاستی داروں کے خلاف غلط مواد شیئر کرنے کے جو کروائی ہے وہ ان کے خلاف کیوں نہ چلائی جائے یہ معاملہ ہے کیا اور یہ کب سے چل رہا ہے اس کے علاوہ آج میں نے بطور احتجاج چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا ہی دیا ہوا ایک تحفہ انہیں واپس کرنے کا اعلان کیا ہے وہ معاملہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے آنے کے بعد ملک میں میڈیا پر یہ کریک ڈاؤن کیوں شروع کیا گیا ابھی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس پاکستان تینات نہیں ہوئے تھے یعنی یہ گزشتہ سال آپ سمجھ لیں کہ دوہزار تئیس کے آغاز میں یا اس کے وسط کی بات آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس دوران ہم مختلف جو صحافی دوست ہے جو سپریم کورٹ آف پاکستان کور کرتے تھے ہم جب یہ ڈسکیشن کرتے تھے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب آئیں گے تو پاکستان میں کیا کیا تبدیلیاں رونما ہو سکتی ہیں ہمارے کچھ دوست یہ کہتے تھے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے آنے کے بعد ملک آئین اور قانون کے مطابق چلے گا اور آئین اور قانون کی خلاف ورزیاں روک دی جائیں گی سپریم کورٹ کسی قسم کا کوئی متنازہ فیصلہ نہیں دے گی جس سے سیاسی جماعتوں یا جمہوریت پر کسی قسم کا کوئی شب خون مارنے کا امکان نظر آتا ہو لیکن میری ان سے یہ رائے بلکل مختلف تھی میں اس وقت بھی یہ کہتا تھا کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے آنے کے بعد مجھے ایسے کسی ڈرامائی تبدیلی کا کوئی امکان نظر نہیں آتا اس کے علاوہ میری ایک یہ بھی رائے تھی کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جب چیف جسٹس پاکستان بنیں گے تو پھر وہ سب سے پہلا جو چھتر ماریں گے وہ میڈیا کے سر میں ماریں گے میرے کچھ دوست میری ان باتوں سے اتفاق بھی کرتے تھے جبکہ دیگر دوست جو تھے وہ اسے اپنا ڈیس ایگری زہر کرتے وہ اس سے میری باتوں سے اتفاق نہیں کرتے تھے اختلاف کرتے تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اپنی عدالتوں میں جب وہ سپریم کورٹ کے جج تھے تو اس وقت وہ اپنی عدالتوں میں پی ٹی آئی کے دور حکومت میں وہ سروے کروایا کرتے تھے کمرہ عدالت میں موجود صحفیوں سے پوچھا کرتے تھے کہ کیا آج پاکستان آزاد ہے پھر ان سے کہتے تھے کہ آپ لوگ ہاتھ اٹھا کر بتائیں کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ میڈیا آزاد ہے اور پھر اس طرح سروے کروا کر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے تھے کہ پی ٹی آئی کی حکومت میں میڈیا جو ہے وہ بہت زیادہ پابندیوں کا شکار ہے اور یہ بھی ان کی جانب سے ایک بڑا مشہور بات ان کی جانب سے کی گئی وہ پی ٹی آئی کے دور میں کہا کرتے تھے کہ ایسے لگتا ہے جیسے ہم گٹر میں رہ رہے ہیں لیکن جب پی ٹی آئی کی حکومت ختم ہو گئی ریجیم چینج ہو گیا اس کے تقریباً اب دیکھیں کہ یہ دو سال ہونے والے ہیں نو اپریل کی رات کو ریجیم چینج ہوئی تھی اور اب آٹھ اپریل کی رات تک یہ پورے دو سال ہو جائیں گے اور ان دو سالوں میں میں یہ متدد مواقع پر یہ چیزیں نوٹ کرتا رہا کہ شاید جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کسی موقع پر کوئی خط لکھیں گے اور کہیں گے کہ ہم ایک بار پھر وہ اس بات کی یاد دہانی کروائیں گے کہ ہم گٹر میں رہ رہے ہیں ملک کے حالات اچھے نہیں ہیں میڈیا آزاد نہیں ہیں جس طریقے سے عرشد شریف صاحب کے خلاف مقدمات قائم کیے گئے دیگر جو اینکر حضرات سے سابر شاکر تھے یہ جو ہمیں ہمارے ایئر وائی کے اس وقت بیرو چیف ہیں گھومن صاحب ان کا نام سامنے آتا تھا پھر موید پیرزادہ صاحب کو باہر جانا پڑا وجہہ تیس خان تھے اور بہت سارے ایسی اختلافی آوازیں رکھنے والے لوگ جو اس ریجیم چینج کے خلاف بولتے تھے ان کے خلاف ملک بھر میں مقدمات قائم ہوئے عرشد شریف صاحب کو سابر شاکر صاحب کو موید پیرزادہ کو وجہہ تیس خان کو ان سب لوگوں کو ملک چھوڑ کر بھاگنا پڑا عرشد شریف صاحب ان بدنصیب لوگوں میں سے شامل تھے جنہیں کینیا میں تشدد کیا گیا اور پھر اس کے بعد ان کو گولی مارکل قتل کر دیا گیا لیکن آج تک جسٹس قاضی فائز عیسی نے اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی کاروائی نہیں کی کوئی خط نہیں لکھا اپنے جذبات کا اظہار تک نہیں کیا اس کے علاوہ عمران ریاض کو دیکھیں کہ تقریباً پانچ مہینے لاپتہ رکھا گیا شدید تشدد کا نشانہ بنایا گیا ان کے گھر والے شدید پریشان تھے لیکن اس دوران بھی جسٹس قاضی فائز عیسی نے کوئی خط نہیں لکھا تو اس طرح ہمیں ایک جو رائے ہماری بنتی تھی کہ شاید جسٹس قاضی فائز عیسی ملک میں جاری میڈیا کے خلاف اس کریک ڈاؤن اس ظلم زیادتی کے خلاف کوئی لفظ بولیں گے ہمارے ساتھ کوئی ہمدردی کا اظہار کریں گے لیکن قاضی صاحب بالکل خاموش رہے ریجیم چینج کے دوران تو وہ اس طرح خاموش انہوں نے خاموشی اختیار کی جیسے اس وقت پاکستان شاید دنیا کا سب سے بہترین ملک ہے سب سے بہترین جمہوریت سب سے بہترین میڈیا کی ازادی پاکستان میں ہے لیکن پھر جب وہ چیف جسٹس پاکستان بنے اور لوگوں کو ان کے ساتھ چونکہ بہت زیادہ امیدیں وابستہ تھی کہ وہ آئیں گے تو بہت زیادہ انقلابی تبدیلیاں رونما ہوں گی لیکن جب وہ چیف جسٹس پاکستان بنے سترہ ستمبر دوہزار تیز کو تو اس کے باوجود بھی کسی قسم کی کوئی خاطرخواہ تبدیلی نظر نہیں آئی سب سے بڑھ کر جو توقعات لوگوں کو تھی وہ یہ تھی کہ جسٹس قاضی فائز حیثہ کے چیف جسٹس بنتے ہی ملک میں جو بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں سیاسی قیدی ملک بھر میں جو ہے وہ ان کو قیدی بنایا گیا ہے ان تمام سیاسی ورکرز کی خاص طور پر خواتین سیاسی ورکرز کی رہائی کے حکمات جاری کریں گے اس کے اوپر خود نوٹس لیں گے اور پی ٹی آئی کے خلاف جو کریک ڈاؤن ہو رہا ہے اس کے خلاف بھی نوٹس لیتے ہوئے یہ تمام کریک ڈاؤن رکھوائیں گے لیکن اس طرح کا کوئی اقدام چیف جسٹس قاضی فائز عیسہ کی جانب سے نہ کیا گیا جس کے بعد ان کے خلاف جو تنقید تھی وہ روز بروز بڑھنے لگی پھر ان کی جانب سے کچھ ایسے متنازہ فیصلے آئے جس کی وجہ سے ان پر تنقید کا جو سلسلہ تھا یہ مزید تیز ہونے لگا پہلے وہ لوگ ان پر تنقید کرتے رہے جو ان سے اختلاف رکھتے تھے یا ان کی رائے سے اختلاف رکھتے تھے لیکن پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ وہ لوگ بھی چیف جسٹس قاضی فائز عیسہ پر تنقید کرنے لگے جو قاضی صاحب کی نظر میں انتہائی متبر تھے اور آزاد آزاد صافی سمجھے جاتے تھے اور اپنے جو فین کلب کے ان کے صحافی تھے جو ان کے بہت زیادہ قریب سمجھے جاتے تھے جو مشکل وقت میں ان کے ساتھ کھڑے رہے ان سے بھی انہوں نے گزارش کی کہ وہ ان کی اوپر تنقید نہ کیا کریں کیونکہ جب وہ تنقید کرتے ہیں تو پھر گھر سے یعنی ان کی بیگم صاحبہ ان سے سوال جواب کرتی ہیں کہ اگر یہ آپ کے خلاف تنقید کر رہے ہیں آپ پر تنقید کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کوئی غلطی کی ہے اور اس طرح دیکھیں کہ معاملات کو آگے لے کر چلتے رہے لیکن پھر جب الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے انتخابی شیڈیول جاری کیا گیا پی ٹی آئی کی جانب سے لیول پرینگ فیلڈ نہ ملنے کے تحفظات کا اظہار کیا گیا پھر آپ کو یاد ہوگا کہ لاہور کے جو لاہور آئی کورٹ کا ایک آرڈر تھا کہ آروز اور ڈی آروز کی تیناتی کا معاملہ الیکشن کمیشن کا وہ جب سپریم کورٹ میں آیا تو اس پر ایک انتہائی متنازہ فیصلہ دیا پی ٹی آئی کے تحفظات کو رد کر دیا اور اس کے علاوہ ملک بھر میں لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے کاغذات نامزدگی جمع کروانے کاغذات نامزدگی کی سکروٹنی کامال پھر امیدواروں کے گرفتاری تجویز گنندہ تائید گنندہ کے گرفتاری خواتین سیاسی قیدی جو نو مئی کے واقعات کے تناظر میں گرفتار ہوئے پھر ایک سو تین افراد جو ملٹری کورٹس میں جن کے خلاف ٹرائل چلایا جانے لگا تو اس طرح یہ بہت سارے ایسے ایشوز تھے جو ایک ساتھ اکٹھے ہوتے رہے اور اس کی وجہ سے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر یہ تنقید بڑھتی رہی اور پھر ہم پچھلے دو مہینے سے یہ باتیں سن رہے تھے کہ سپریم کورٹ کی جانب سے جو ہے وہ کوئی ایسی فیرست ایف آئی اے کو جو ہے وہ بجوائی گئی ہے جس کے تحت اب صحافیوں کے خلاف ممکنہ طور پر کریک ڈاؤن ہو سکتا ہے ابتدائی طور پر ہمیں پتا چلا کہ چار صحافی ہیں پھر یہ تعداد کچھ دنوں کے بعد پھر مزید اپ ڈیٹ ہوئی تو پتا چلا کہ یہ تعداد چار کی بجائے سترہ ہے پھر اکیس تعداد معلوم ہوئی پھر ایک سو پھر تیس کی تعداد کا پتا چلا کہ تیس صحافیوں کے نام ہیں پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ مزید جو لسٹ ہے وہ ہمیں پتا چلی کہ کوئی ایک سو بیس کے قریب لوگ ہیں پھر پچھلے دنوں آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان بار کاؤنسل کی جانب سے ایک پریس کانفرنس کی گئی اس پریس کانفرنس میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر تنقید کرنے والوں کے خلاف کاروائی کا مطالبہ کیا گیا اور پھر اسی شام چند گھنٹوں کے بعد وفاقی حکومت نے ایک جی آئی ٹی چھے رکنی جی آئی ٹی بنا دی اور اس جی آئی ٹی کی جانب سے جب کاروائی کا آغاز کیا گیا تو پتا چلا کہ یہ صحافیوں اور جو یوٹیوبرز ہیں ان کی فیرست ایک سو بیس سے بڑھ کر اب تقریبا کوئی پانچ سو سے بھی زائد افراد پر مشتمل ہے اور ان تمام لوگوں کے خلاف ایف آئی اے جو سائبر کرائم سرکل ہے وہ کاروائی کر رہا ہے اور جب یہ کاروائی کی آدادوں جو خد و خال تھے وہ نظر آنے لگے تو پھر ہمارے صحافی دوست ہیں ان میں بھی بیچینی پائے جانے لگی اور کیف جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب اپنے دور میں بڑی بہترین یہ باتیں کیا کرتے تھے پی ٹی آئی کے دور میں یہ کہا کرتے تھے کہ ازادی صحافت جو ہے وہ ملک کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے سرویز کروایا کرتے تھے پھر نو اکتوبر دوہزار بائیس کو اکسفورڈ یونین سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے ازادی صحافت کے بارے میں کہا تھا کہ میرا ماننا ہے اور آپ بھی مجھ سے اتفاق کریں گے کہ ازاد اور مضبوط صحافت جمہوریت کے لیے ریڈ کی ہڈی کی ایسیت رکھتی ہے ازاد صحافت ایک آئینہ کا کردار ادا کرتی ہے متلک اللینان حکومتیں ازاد صحافت کو پسند کیوں نہیں کرتی کیونکہ وہ جمہوری نہیں ہوتی پھر آسمہ جانگیر کانفرنس لاہور میں ہوئی تھی اس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جسٹس قاضی فائزی صاحب نے کہا تھا کہ آپ ججز اور جرنیلوں کا نام لے کر تنقید کریں پھر گزشتہ سال انیس اپریل کو ملت یونیورسٹی سے ایک سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے بنیادی انسانی حقوق کے حوالے سے بڑی کھل کر بات کی آکسفورڈ یونین سے بھی جب انہوں نے گفتگو کی تھی تو اس وقت بھی انہوں نے بنیادی انسانی حقوق پر بہت زیادہ فوکس کرتے ہوئے اس کو اہم قرار دیا تھا لیکن جب یہ چیف جسٹس پاکستان بنے تو یہ ساری چیزیں پسے پردہ چلی گئیں پھر نہ تو بنیادی حقوق اہم تھے نہ آزادی صحفت اہم تھی اور ہمیں دوہزار بیس میں جسٹس قاضی فائزی صاحب ہمارے پاس آئے تھے پریس اسوسییشن آف سپریم کورٹ کی ایک ہماری حلف برداری کی تقریب تھی اس تقریب میں بھی انہوں نے شرکت کی تھی اور اس وقت بھی انہوں نے آرٹیکل انیس جو آزادی اظہار رائے سے متعلق ہے اس کے اوپر انہوں نے بڑی کھل کر بات کی تھی بلکہ ان کی جو پوری تقریر تھی وہ اسی چیز کے گرد گھومتی تھی لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ اب جب صحافیوں کی جانب سے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ان اقدامات پر تنقید کی گئی تو پھر اب ایف آئیہ حرکت میں آ چکی ہے ابتدائی طور پر سنتالیس ہمارے صحافی دوستوں کو نوٹسز جاری کیا جا چکے ہیں تیس اور اکتیس جنوری کو ان سے جواب طلب کیا گیا ہے اور حیرانکن طور پر ان تمام شکایات میں جو بشتر شکایات ہے اس میں ایک ہی شکایت کنندہ انیس الرحمان نام کا ایک شخص ہے جو ان تمام شکایات کا جو ہے وہ آپ اس کو کہلیں کہ ماسٹر مائنڈ ہے جس نے یہ تمام شکایات ایف آئیہ کو بجوائی ہیں اور اب ان تمام صحافیوں سے جواب طلب کیا گیا ہے اور جب یہ نوٹسز آج منظر عام پر آنا شروع ہوئے تو پھر اس کے اوپر سوشل میڈیا پر بھرپور طریقے سے آواز اٹھائی گئی اور اسی حوالے سے میں نے آج ایک اہم فیصلہ یہ کیا کہ دوہزار بیس میں کرونا کے دوران غالباً دس جنوری کا یہ دن تھا کہ ہماری پریس اسوسییشن آف سپریم کورٹ کی تقریب حلق برداری تھی ہم نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو اس تقریب میں مدعو کیا تھا اور اس موقع پر ہم نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے حلف لیا اور اسی موقع پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے جو ہماری کابینہ کے منتخب لوگ تھے اور کچھ دیگر صحافیوں کو ایک ایک مگ دیا گیا تھا یہ مگ لیڈی سرینہ عیسیٰ جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی اہلیہ ہیں ان کی جانب سے ہم صحافیوں کو یہ عزاز یا تحفے کے طور پر یہ بجوائے گئے تھے ان مگ کے اوپر آرٹیکل نائنٹین اور نائنٹین اے کا ذکر تھا جو آزادی اظہار رائے اور معلومات تک رسائی کے عینی جو حق ہے اس کا تذکرہ ان مگ کے اوپر تھا اور پھر ہمارے نام بھی اس مگ کے اوپر لکھے ہوئے تھے تو اب جب یہ ہمارے صحافی دوستوں کے خلاف یہ ساری کریک ٹاؤن کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے کوشش کی جا رہی ہے بلا وجہ کے نوٹسز جاری کیے گئے ہیں تو پھر اب میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں بطور احتجاج وہ مگ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو واپس کر دوں گا کیونکہ جس ازادی اظہار رائے کی وہ اپنے بطور جج سپریم کورٹ وہ پرچار کرتے تھے اس کے بارے میں ان کے ایک واضح موقف تھا اب ہمیں وہ واضح موقف نظر نہیں آتا اور اگر سپریم کورٹ آف پاکستان اس سارے معاملے میں کسی طرح سے بھی اس کا کوئی قدار نہیں ہے تو پھر سپریم کورٹ کو اس معاملے کا خود نوٹس لے کر ایف آئی اے سے یہ ضرور معلوم کرنا چاہیے کہ ایف آئی اے نے یہ کیوں ساری کاروائی صحافیوں کے خلاف شروع کی اور وہ انیس الرحمن نام کا وہ مشکوک انسان کون ہے جس نے اتنے زیادہ لوگوں کے خلاف شکایات بھیجوائیں اور پھر اس کی بنیاد پر یہ ساری کاروائی ہوئی دیکھنا یہ بھی ہے کہ یہ جو جی آئی ٹی بنی تھی یہ جی آئی ٹی بننے سے پہلے یہ ساری شکایات ایف آئی اے کو موصول ہوئی تھی یا جی آئی ٹی کے بعد یہ شکایات ایف آئی اے کو موصول ہوئی کیونکہ اگر یہ جی آئی ٹی سے بعد جی آئی ٹی بننے کے بعد یہ شکایات موصول ہوئی ہے تو پھر بھی معاملہ مشکوک ہے کیونکہ جی آئی ٹی کو تو اپنے طور پر یہ سارا کام کرنا چاہیے تھا پھر اس میں جو شکایت کنندہ تھی وہ سٹیٹ کو ہونا چاہیے تھا کسی عام شہری کو نہیں اور اگر یہ اس سے پہلے کی ہے تو پھر جی آئی ٹی کا جو کردار ہے وہ مشکوک ہو جاتا ہے یعنی یہ کریک ڈاؤن کرنے کا پہلے سے ہی ایک منصوبہ موجود تھا جی آئی ٹی بنائی گئی یہ محض ایک دھوکہ تھا آئی واش تھا کیونکہ اس حوالے سے منصوبہ بندی پہلے ہو چکی تھی ہمارے ذرہ بھی یہ بتاتے ہیں کہ جی آئی ٹی بننے سے کافی پہلے یہ تمام ترمواد ایف آئی اے کو فرام کر دیا گیا تھا اور اس کے بعد پھر پاکستان بار کاؤنسل کا پریس کانفرنس کر کے کاربائی کا مطالبہ کرنا پھر اسی روز چھے رکنی جی آئی ٹی کا بننا یہ ساری چیزوں کو مزید مشکوک کرتا ہے لیکن جیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب آپ کے فیصلوں پر تنقید ہوتی رہے گی بلنے کہ انتخابی نشان سے متعلق جو فیصلہ آپ نے دیا اس فیصلے کو پورے پاکستان میں کسی نے تسلیم نہیں کیا سوائے ان چند غیر جمہوری سوچ رکھنے والی سیاسی جماعتوں کے جو اس وقت اقتدار کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے مہورے بنے ہوئے ہیں اور ہر صورت اقتدار پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں جنہوں نے گزشتہ سولہ ماہ میں اس ملک کا اس عوام کا اور پاکستان کی معیشت کا بڑا غرق کیا یہی وہ لوگ ہیں جو آپ پر بہت زیادہ اعتماد کرتے ہیں مسلم لیگ نون کے کارکنان اور ان کے رانما ہی ہمیں آپ پر اعتماد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کیونکہ آپ کی جانب سے نواز شریف صاحب کو جس طرح ریلیف دیا گیا تا حیات نہلی ختم کی گئی وہ بھی جب تاریخ اس سارے معاملے کو لکھے گی تو پھر وہ بڑے سخت انداز میں آپ کے کردار کی تشریح کرے گی کیونکہ تاریخ کسی کو معاف نہیں کرتی اور یہ جو حالات ہیں یہ اس سے پہلے بھی میڈیا پر آتے رہے ہیں میڈیا ایک بار پھر ان تمام حالات و واقعات کو بڑی جواں مردی کے ساتھ ان تمام حالات کا مقابلہ کرے گا لیکن معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ کا کردار اس معاملے میں کہیں بھی نہیں ہے تو پھر آپ کو ایف آئی اے سے ضرور جواب طلب کرنا چاہیے اور ان تمام جو نوٹسز ہمارے صحافی دوستوں کو جاری ہوئے ہیں ان کو واپس لینے کا حکم دینا چاہیے اس کے علاوہ چیف جسٹس عمرتہ بندیال صاحب بہت بڑے ظرف کے انسان تھے بہت کھلے دلوالے تھے ان کے خلاف جس طرح کی تنقید ہوئی جس طریقے سے ان کو اور ان کی فیملی کو ٹارگٹ کیا گیا ان پر مذہبی منافرت ان کے خلاف پھیلائی گئی لیکن اس کے باوجود وہ مسکرا کر تنقید کو برداشت کرتے رہے کچھ لوگوں کی جانب سے سابق چیف جسٹس عمرتہ بندیال سے یہ کہا گیا کہ آپ کے خلاف انتہائی تزہیق آمیز مہم چلائی جاتی ہے تو آپ اس کے خلاف کاروائی کیوں نہیں کرتے تو وہ مسکرا کر کہتے تھے کہ اس وقت پاکستان میں صرف میڈیا آزاد ہے تو کیا ہم میڈیا کے خلاف بھی کاروائی کر کے اس کو پابندے سلاسل کر دیں اور آپ دیکھیں کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سابق چیف جسٹس عمرتہ بندیال کے میرے خیال میں ان کے آگے جیسے ہوتا ہے نا کہ وہ پہاڑ کے آگے ایک رائی کا دانہ میرے خیال میں شاید یہ اس جیسی حیثیت بھی یہ نہیں رکھتے کیونکہ ان کا ظرف بہت بڑا تھا انہوں نے اپنے مخالفین کو بھی جو ہے وہ مسکرا کر برداشت کیا ان کی تنقید کو برداشت کیا پی ڈی ایم حکومت کی جانب سے چلائی گئی غلیز مہم کو برداشت کیا مسلم لیگ نون کی جانب سے چلائی گئی تزہیق حمیز مہم کو برداشت کیا لیکن انہوں نے میڈیا کے کسی فرد کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی لیکن ازادی صحافت کے علم بردار بنیادی انسانی حقوق کے علم بردار اور چیمپین چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے دور میں اپنے نہ صرف مخالفین کے خلاف کاروائی کا جو ہے وہ ان کے دور میں یہ کاروائی ہو رہی ہے بلکہ ان کے وہ معتبر اور آزاد صحافی ان کے خلاف بھی کاروائیاں ہو رہی ہیں اور ایک ہوتا ہے کہ بہت زیادہ کوئی تزہیق حمیز قسم کی کوئی مہم ہو بہت زیادہ کوئی گھٹیا گفتگو چیف جسٹس کے بارے میں کی گئی ہو ہم صحافی عزرات تو اس حوالے سے بھی کافی زیادہ محتاط رہتے ہیں تو جن لوگوں کے خلاف یہ کاروائی ہیں ان کی جانب سے مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسی ٹوئٹس کی گئی ہوں جس کی بنیاد پر یہ پروپیگینڈا بنا کر یہ منظم مہم بنا کر ان کے خلاف کاروائی کا یا نوٹس جاری کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے ہم میں سے اکثر لوگ کوٹ ریپورٹرز ہیں عدالتی معاملات کو دیکھتے ہیں سمجھتے ہیں پرکھتے ہیں تو اس وجہ سے یہ تنقید جو ہماری تنقید ہوتی ہے اس کا کوئی نہ کوئی پسے منظر ہوتا ہے کوئی ایسی غلطی کوئی ایسا سکم کوئی ایسا ابزرویشن جس کی بنیاد پر ہم یہ تنقید کرتے ہیں لیکن وہ بھی اصلاحی تنقید ہوتی ہے اس کا مطلب کسی جاج صاحب کی تضحیق کرنا نہیں ہے اس کے علاوہ سٹیٹ کا یہ بھی دورہ میار ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کو اس دورے میار کو بھی دیکھنا چاہیے کہ جب جسٹس عمرتہ بندیال صاحب جسٹس مزہر نکوی صاحب جسٹس اجازالحسن صاحب جسٹس منیب اختر صاحب جسٹس عائشہ ملک صاحبہ یا اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اور انگزیب ہوں پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس کامران حیات ہوں یا چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ جسٹس محمد ابراہیم ہو جب ان ججز کے خلاف تحصیح کا میز مہم چلائی جا رہی تھی جب جسٹس عائشہ ملک کی اس دواجی زندگی کے بارے میں سوشل میڈیا پر مسلم لیگ نون کا سوشل میڈیا سیل غلیز مہم چلا رہا تھا تو پھر اس وقت ریاستی ادارے کہاں تھے اس وقت یہ ساری کاروائی کیوں نہیں کی گئی اور جب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف کے بارے میں ایک تعمیری تنقید ہو رہی ہے جو ان کے فیصلوں میں غلطیوں کی نشان دہی کر رہی ہے تو پھر اس کے خلاف اتنا سخت کریک ڈاؤن اور اس طرح کے نوٹس جاری کرنے کا کیا مقصد ہے کیا اس سے یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ عدلیہ چیف جسٹس اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پر ہیں اور وہ کسی بھی اختلافی آواز کو دبانے کے لیے تیار ہیں تو یہ کافی ساری چیزیں ہیں جو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو سپریم کورٹ آف پاکستان کو کلیر کرنی ہے کہ کیا یہ سپریم کورٹ کا اس میں اپنی رضا اور ان کی جو اجازت ہے مرضی ہے وہ اس میں شامل ہے یا نہیں ہے اگر نہیں ہے تو پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کو پیر کے روز اس کی اپنی پوزیشن کلیر کرنی چاہیے اب سپریم کورٹ میں پیر کے روز یہ کیس سماعت کے لیے مقرر ہوا ہے اور اسی معاملے پر آج چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے پریس اسوسییشن آف سپریم کورٹ اور اسلامباد جرنلسٹ اسوسییشن کے دونوں صدور کو ملاقات کے بلایا ملاقات کے لیے بلایا ملاقات ہوئی اور پھر چیف جسٹس آپ نے بتایا کہ پیر کے روز یہ کیس سماعت کے لیے مقرر کر رہے ہیں تو آپ کا جو بھی اس حوالے سے موقف ہو آپ اس وقت عدالت میں پیش ہو کر یہ موقف عدالت کے سامنے رکھیں اب پیر کے روز اس کیس کی سماعت ہوگی پہلی بات تو یہ ہوگی کہ سپریم کورٹ اپنی پوزیشن کلیر کرے اور پھر اس کے بعد جو صحافیوں کے تحفظات ہوں گے وہ بھی ہم عدالت کے سامنے رکھیں گے اس وقت جو بھی اپ ڈیٹس ہوں گی وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں چیف جسٹس قاض فیض عیسیٰ صاحب کا دیا ہوا وہ مگ وہ عزازی کپ میں انشاءاللہ پیر کے روز انہیں واپس کروں گا یہ کچھ باتیں تھی جو آپ کے ساتھ کرنا تھی اس حوالے سے آپ کی جو بھی آراؤں فیڈبیک ضرور دیجئے گا سعید بلوج کو اجازت دیں اللہ حافظ